بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا عالی آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ کے لئے ایک اور مزددار ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ ہے زیبرا کپ کیک تو اس کو چھوٹے اور بڑے جو ہیں وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں میں نے یہ دو سو گرام میں نے میدہ لیے اور ایک سو بیس گرام میں نے چینی لیے اور تین انڈے لیے ان کی زردی میں نے الادہ کر لیے اور یہ ونیلہ شگر ایک پیکٹ میں نے لیا ہے اس کے بعد بیکنگ پاورڈر ایک ٹی سپون اور ایک سو بیس گرام بٹر کوکو پاورڈر ایک ٹی سپون اور ایک سو پچاس میری لیٹر جو ہے وہ ہم نے دودھ لیا ہے تو یہ بیکنگ ٹری ہے تو اس کے اندر ہم نے نیچے بھی پر رکھ لیئے ہیں چلیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے جو انڈے کی زردی تھی وہ اور اس میں چینی ڈال کے تو اب ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اچھی طرح ہم اس کو بیٹ کریں گے تاکہ ساری چینی جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں یہ منیلہ شگر ڈالیں گے دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے اب اس میں بٹر ڈال لیں گے اب میں اس میں میدہ ڈالوں گا اور ٹرینر سے اس کو چھان لوں گا اور ساتھ یہ بیکنگ پورڈر بھی ڈال دیں گے اب اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر بلینڈر سے اس کو بیٹ کر لیں گے اب اس میں یہ دودھ ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح ہم بیٹ کر لیں گے تو یہ اس طرح ہمیں چاہیے ہے سارا یہ مکسچر یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم جو ہے جو انڈے کی سفیتی ہے اس کو ہم بیٹ کر لیں گے تو یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو بیٹ کر لیے اس طرح کی ہمیں یہ چاہیے تو اب ہم جو ہے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس مکسچر میں ڈال کے تو اس سب کو جو ہے وہ اس میں مکس کر لیں گے پہلے ہم جو ہے آدھی ڈالیں گے اور اس کو پہلے ہاتھ سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور اب باقی جو آدھی ہے اس کو بھی ڈال لیں گے اور پھر اب اس کو مشین کے ساتھ اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں گے تو یہ اب سارا مکچر جو ہے تیار ہو گیا اب جو آدھا جو مکچر ہے ہم اس کو علیدہ کر لیں گے ایک باؤل میں تو اب ہم اس میں کوکو پاوڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اب ہمارے جو دونوں مکسچر تھے وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے تو بیکنگ ٹرے میں ڈالیں گے ایک دفعہ جو ہم نے پہلے ان عامل تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ کوکو پاوڈر ڈال کے جو تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے اس طرح دو دو تیار جو ہیں وہ ہم اس کی لگا لیں گے ایک ایک چمچ کر کے اب یہ ایک سٹک لے کے تو ان سب کو ہم نے مکس کر لینا ہے گول گول اس میں گھما کے سٹک کو تو ہم نے ان کو ایسے مکس کر لینا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ باقی ہمیں ان کو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ باقی سارے جو ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اوون کو جو ہے وہ بیس منٹ پہلے میں نے اس کو چلا دیا تھا اور اب یہ میں نے ان کو اوون میں رکھ دی ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے ہم ان کو اوون میں رہنے دیں گے اور جب ہم نے یہ اوون میں رکھتے ہیں تو اس کو اوون کو ہم نے ایک سو پچاس پہ سٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے یہ باہر نکال لی ہے یہ اندر سے بھی بلکل اچھی طرح پاک گئے ہیں بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہم اس کا جو پیپر ہے وہ اتار دیں گے پیپر اتار کے سارے جو ہے ہم پلیٹ میں راہ کے پھر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے جو ہے ہم نے پیپر اتار دیں ہیں اور ہم نے ان کو پلیٹ میں رکھ لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلیں اب ہم اس کو کارٹ کی دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سافٹ بنے ہیں اور بہت مزے کی ہیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی